مریم نواز کا کافلہ نوجوان کی موت کا سبب بن گیا بیٹھے بٹھائے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی وزیر علیہ پنجام مریم نواز نے آج کرتارپور کا دورہ کرنا تھا جہاں بے ساکھی میلے کی تقریب میں شرکت کرنا تھی مریم نواز کے پروٹوکول سیکیورٹیز کارڈ کی گاڑی کی مبینہ ٹکر سے نوجوان لہو لہان ہو گیا سوشل میڈیا پر نوجوان کی خون میں لطپت تصویر بھی گردش کر رہی ہے نوجوان کی لاش ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دی گئی حاسے کا شکار ہونے والے نوجوان کی شناخت ابو بکر کے نام سے ہوئی پولیس کے مطابق لواہکین کی درخواست پر ایف آئی آر درج کی جات چکی ہے مقدمہ نمبر 369 بٹا 24 بجرم 32 سانہ صدر میں درج کیا گیا تحقیقات کے بعض ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کاروائی کی جائے گی اس حوالے سے ڈی پیو ناروال کا بھی موقف سامنے آیا ہے ڈسٹک پولیس آفیسر ناروال کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کے لیے گاڑیاں کرتار پور جا رہی تھی جب مبینہ طور پر الیٹ فورس کی گاڑی اوور ٹیک کرتے ہوئے موٹر سائیکل سے ٹکرائی جس سے نوجوان موقع پر ہی جانبہک ہو گیا نوجوان کی موت سے گھر میں بھی کوہرام مچ گیا کسے معلوم تھا کہ ہسی خوشی گھر سے نکلنے والا نوجوان آج صبح ناروال کے علاقہ چندوال میں موت کے موں میں چلا جائے گا نوجوان کے لواہکین نے سکت احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے نوجوان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کی ام چوبیس سال تھی میرے بیٹے کی جان لینے والوں کو ہر سورہ سزا ملنی چاہیے مریم نواز انصاف دینے کی بہت باتیں کرتی ہیں لیکن جب مجھے انصاف ملے گا تو میں مانوں گی ابو بکر کی والدہ نے یہ بھی بتایا کہ میرا بیٹا بہن بائیوں میں سب سے بڑا تھا ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادی ہوئی حادثاتی موت کا شکار ہونے والے نوجوان کے کزن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ابو بکر پیٹرول پمپر نوکری کرتا تھا ابو بکر صبح صویرے گھر سے نکلا وزیر اللہ مریم نواز کے پروٹوکول کی گاڑی نے کچل کر پھینک دیا ہمارے کزن کے سر پر چوٹ لگی اور اس کی موت موقع پر ہی ہو گئی مریم نواز کے پروٹوکول میں شامل کسی دوسری گاڑی نے خون میں لطپد نوجوان کو اٹھانا گوارا نہ کیا وزیر اللہ آفیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے ناروال پہنچنے سے قبل ہی نوجوان کی موت ہو چکی تھی نوجوان کی موت وزیر اللہ کے پروٹوکول ڈیوٹی کے لیے موجود سکارڈ کی وجہ سے ہوئی سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے پنجاب حکومت پر سخت تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مالہ حکومت شخصیات کے لیے پروٹوکول کے نام پر لوگوں کی جانے لینے کا سلسلہ کب بند کرے گی ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دو ہزار سترہ میں بھی گجرات میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی ریلی میں شامل الیٹ فورس کی تیذ رفتار گاڑی کی ٹکر سے نو سالہ بچہ جانب حق ہو گیا تھا جائے حاصل پر موجود جانب حق بچے احمد کے والد بیٹے کی لاش کو دیکھ کر ہوش کھو گئے تھے مریم نواز نے بچے کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مقامی قیادت کو فوری طور پر متاثرہ خاندان کے پاس پہنچ کر تعامن کرنے کی ہدایت کی تھی تاہم ناروال میں ہونے والے حاصل پر تحال وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا پولیس نے واقعے کی تفتیش کا آغاز کر دیا ہے تاہم